ہمیں لاؤ کی ڈیٹیلز یا ٹیکنیکل چیزیں تو اتنی زیادہ نہیں پتا ہمیں صرف یہ پتہ ہے کہ ہم اس لیے پیش کیا جاتے ہیں کہ ہم ان سے مانگ رہے ہیں کہ ہماری بیل کنفارم کر دیں تو ہر دفعہ جب ہم آتے ہیں سال تو ہمیں ہو گیا آتے ہوئے سوا سال سے یہ کیس چل رہا ہے تو عام طور پر جو انویسٹیگیشن آفیسر ہوتا ہے وہ موجود نہیں ہوتے یا کوئی بجا سے ہائی کورٹ میں ہوتے ہیں کئی دفعہ ان کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو انویسٹیگیشن آفیسر پیش نہیں ہوتا کیونکہ وہ پیش نہیں ہوتا کوئی دو دھائی سو لوگ یہاں آ کر گھروں کو چلے جاتے ہیں انصاف نہیں ملتا اور جج صاحب کچھ کر نہیں سکتے انویسٹیگیشن آفیسر کے دلائل کے بغیر لیکن آج سب سے اچھا تھا آج یہ کہا وہ پولیس والوں نے کہ آج انویسٹیگیشن آفیسر اس لیے نہیں پیش ہو سکا کیونکہ رات وہ بہت میند کر رہا تھا یہ کیس تیار کرنے کے لیے اور وہ کیونکہ رات بہت لیٹ ہو گیا تو وہ ابھی تک انویسٹیگیشن آفیسر سو رہے ہیں اس وقت آپ پھر یہ پولیس بتا دے پولیس نے ابھی جج کو کہا ہے کہ انویسٹیگیشن آفیسر سو رہے ہیں اس لیے ہم ساروں کو جو بیل کے لیے یہاں پیش ہوئے تھے ان کو آج بیل نہیں مل سکتی تو ہم نے جج صاحب کو یہ بھی کہا کہ یا تو وہ انویسٹیگیشن آفیسر کے پر کوئی ڈیڈ لائن ڈالیں یا تاریخ رکھیں کہ اس دن تک وہ نہ پیش ہوا یا اس نے اپنی انویسٹیگیشن نہ پیش کی تو وہ اس کو یا سسپینٹ کریں مجھے نہیں پتا لاؤ کیا کہتا ہے لیکن آخر کار اس کی بھی تو کوئی پیشی ہونی چاہیے اس کی بھی تو کوئی سزا ہونی چاہیے کہ وہ اپنا کام ٹھیک سنی کر رہا ٹیکس پیئر اس کو پیسے دے رہا ہے کہ آپ کا انویسٹیگیشن کریں جج کے سامنے پیش ہوں تو اگر وہ ٹیکس پیئر کے پیسے کے اوپر چل رہا ہے تو اس کو اپنا کام کرنا چاہیے اور اگر نہیں کر سکتا تو اس کو یا تو نوکری سے نکال دینا چاہیے یا جج صاحب کو ہم نے کہا یا اس کو جیل بھیج دیں یا ہمیں جیل بھیج دیں کیونکہ جج صاحب نے پوچھا کہ کیا آپ کا خیال ہے میں یہاں انصاف دینے آئے ہوں یہ اس سے تو نہیں میں بیٹھا کہ آپ کو جیل میں بھیجیں میں کہاں لیکن ہم کیوں سارے یہ امید لگا کے بیٹھیں کہ ہم دھائی سو لگوں کو آپ نے جیل میں ڈالنے کے لیے آئے ہیں تو لیکن ہم تیار ہیں آپ اس انویسٹیگیشن مکمل کریں اور جو آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں ہمیں قبول ہے لیکن ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ جیج صاحب نے کہا تو ہے کہ وہ انویسٹیگیشن آفیسر کو بلا کر اس کے اوپر کوئی ڈیڈ لائن ڈالیں گے کہ اگر اس دن تک نئی انویسٹیگیشن ہوئی تو وہ ہمیں بیل دے دیں تو انشاءاللہ اسی کی امید رکھی بھی ہے کہ انصاف ملے گا جیج صاحب سے میڈم کی بتائیے گا بس انہوں نے یہ جو ڈی آئی جی تھے اور ایک وہ کیا ہوتی ہے ایس ایس پی انوش تھی یہ اس میں تھے اور میرے خواہ میں اور کوئی ایجنسیز کے ایجنسیز کے لوگ بیٹھے تھے تو ہم وہاں گئے تھے وہاں لکشمی چوہ کونسا ہے ادھر کونسی جگہ ہے جہاں گئے تھے ڈی آئی جی آفیس گئے تھے جہاں انویسٹیگیشن نہیں تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ ادھر تھیں میں نے کہا نہیں میں ناؤ میکو کور کمانڈر کے گھر کے باہر نہیں تھی تو انہوں نے کہا ہم نے آپ کی تصویر دیکھیا میں نے کہا آپ مجھے دکھا دیں تصویر میں نہیں تھی وہاں پہ ہاں میری بہنیں تھی اور باہر تھی اور لوگوں کو بلکہ کوئی جاننے کی کوشش بھی کسی نہیں تھی تو انہوں نے ان کو روکا تھا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو اس وقت کا سیاسی نظام ہے وہ فارم فورٹی سیون کے اوپر کھڑا ہے اور فارم فورٹی سیون کی حکومت اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہر وہ اقدام اٹھا رہی ہے جس سے آئین مزید وائلیٹ ہو رہا ہے ہر وہ قدم اٹھایا جا رہا ہے جس سے جوڈیشری کو ماتحد کیا جا سکے ہر وہ کام کیا جا رہا ہے جس سے کوئی ادارہ نہ بچے آج جو ہماری انویسٹیگیشن برانچ ہے ہماری جو پروسیکیوشن برانچ ہے وہ مکمل طور کے اوپر تباہ و برباد ہو گئی ہے ہمارے جو آفیسرز ہیں وہ اپنا کوئی بھی کام انڈیپینڈنٹ لی کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں رہ گئے پاکستان کے اندر تو جو ریاستی دھانچہ ہوتا ہے وہ اداروں کے اوپر کھڑا ہوتا ہے پاکستان کے اندر ایک ایک کر کے سارے ادارے جو ہیں ان کو ملیا میٹ کیا جا رہا ہے جیسے آپ نے دیکھا الیکشن کمیشن اور پاکستان جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا آج جہاں دنیا میں داندلی ہوتی ہے جہاں دنیا میں جو حکومت ہے الیکشن کرانے جاتی ہے تو یہاں پہ ان کو مشرع یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے داندلی کرنی ہے تو ہمارے چیف الیکشن کمیشنر صاحب اور ممران کو لے جائیں پاکستان کی اس وقت الیکشن کمیشن کی ریپوٹیشن دنیا میں یہ بن گئی ہے تو پورا ادارہ آپ نے تباہ و برباد کر دیا اس کے بعد جو ہمارا ایف آئی اے کا ادارہ ہے تباہ و برباد کر دیا پولیس کا ادارہ تباہ و برباد کر دیا پروسیکیوشن کا ادارہ جو آپ کوٹ رپورٹرز یہاں پہ سارے دوست دیکھتے ہیں پروسیکیوشن کی انڈیپینڈنس جو ہے وہ کسی بھی جو سوسائٹی ہوتی ہے کسی بھی ملک ہوتا ہے اس کا بیک بون ہوتی ہے کہ وہ پروسیکیوشن کتنے انڈیپینڈنٹ ہے پروسیکیوشن تباہ و برباد ہو گئی اور اب جب عدالتیں کھڑی ہوئی ہیں سپیشلی سپیریئر کوٹس کھڑی ہوئی ہیں اب ہم عدالتوں کے بھی پیچھے پڑ گئے ہیں کہ ان کو بھی تباہ کر دیں تو جب آپ تمام ادارے تباہ کر دیں گے تو آپ ملک کیسے چلائیں گے پاکستان کے اس وقت جو کرائسز ہیں جو بہران ہیں وہ بہت بڑے ہیں ابھی آپ دیکھئے جو بجلی کے بل آ رہے ہیں جس طریقے سے عام آدمی ہو چکی ہے اور ہم اپنے اداروں کو بھی تباہ کر رہے ہیں آپ کیسے پاکستان کو چلائیں گے یہ ملک کیسے ہم اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا کریں گے اگر ہم نے اداری تباہ کر دیئے تو میں سمجھتا ہوں کہ بجلی کے بلو میں جو اضافہ ہے وہ فوری واپس لیا جائے کم از کم جو چھے سو یونٹ تک بجلی خرچنے والے لوگ ہیں ان کو ریلیف دیا جائے اور یہ بجلی کا اضافہ یہ فوری طور کے اوپر واپس لیا جانا چاہیے نئی ٹیکسیشن جس کے نتیجے میں پاکستان میں ٹریڈر جو ہے اس کی کمہ ٹوٹ گئی ہے ریل اسٹیٹ والے جو ہیں ان کی کمہ ٹوٹ گئی ہے نئی ٹیکسیشن ریجیم جو ہے وہ انٹی پیپل ہے عوام کے خلاف ہے تنخواہ دار طبقہ جو ہے اس کو سمجھ نہیں آرہی ہے کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے خودکشیاں ہو رہی ہیں یہ اس کے اوپر ریویو کیا جائے یہ جو ہمارے فائننس منسٹر ہیں یہ ہالنڈ کے شہری ہیں انہیں صرف ٹیمپریری سٹیزنشپ دی گئی ہے اس پاکستان میں ٹیکس لگانے کے لیے یہ واپس چلے جائیں گے ہالنڈ جو ہی حکومت نے ختم ہونا ہے انہوں نے ایک دن پاکستان میں نہیں رہنا انہوں نے ہالنڈ واپس چلا جانا ہے لیکن پاکستان کے لوگوں کی کمر توڑ کے یہ واپس جائیں گے اور توڑ دی ہے انہوں نے ایک دوسرا پاکستان میں سیاسی استحقام لانے کی ضرورت ہے دیکھیں پاکستان کے اندر عمران خان کے بغیر سیاسی استحقام نہیں آسکتا پاکستان کے لوگوں کے دل اس وقت عمران خان کے ساتھ دڑک رہے ہیں اور عمران خان کو جب تک آپ سیاسی پروسس میں شامل نہیں کرتے پاکستان کی سیاست مستقب نہیں ہو سکتی چائنہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ استحقام لائیں سعودی عربیہ آپ کو کہہ رہا ہے آپ استحقام لائیں امریکہ یورپی یونین کہہ رہے ہیں آپ استحقام لائیں پوری دنیا اس وقت پاکستان کے لیے فکر مند ہے پاکستان کے اندر ایک عدم استحقام کی جو قیفیت ہے دنیا اس پر پریشان ہے اور یہ عدم استحقام تب ختم ہوتا ہے جب عمران خان کو آپ سیاسی پروسس میں شامل کرتے ہیں ان کو لے کے آتے ہیں میرے خیال میں تلخیہ کم کرنے کی ضرورت ہے باتچیت شروع کرنے کی ضرورت ہے اور یہ جو اپوزیشن الائنس ہے تحفظ آئین پاکستان محمود اچکزئی صاحب ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب ہیں ان سے میں کہتا ہوں کہ آپ ایک بڑے الائنس کی تیاری کریں طریقہ انصاف اس میں شامل ہو اور ایک ہی حل ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کے حقوق کے لیے کھڑے ہو جائیں اس کے لیے عوام کے حقوق کے لیے لڑنا ضروری ہے اس طرح حکومت سے باتچیت کا آغاز ہونا چاہیے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے باتچیت کا آغاز ہونا چاہیے ایک گرینڈ پلٹیکل ڈائلوگ ہی پاکستان کا مستقبل ہے وہ جتنی جلدی شروع ہو اتنا پاکستان کے لیے اچھا ہے ادر وائز یہ جو عدم استحقام ہے یہ پاکستان کے لیے خطرہ بن چکا ہے